موسیقی جی دوستو السلام علیکم میں ہوں عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈرسکوپ افغانستان کی سیچویشن پر ہم بات کرتے رہے ہیں اب دوہا میں جو طالبان اور اغوان حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو نیشنل ریکنسلیشن کانسل ہے وہ کل ختم ہو گئے اور کل ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی عبداللہ عبداللہ اور قطر کے جو ہیں محزبان اور ساتھ میں ملا برادر جو یہی تیہ ہوا کہ ہم اس گفت و شنید کو مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھیں گے کوئی حتمی ابھی کوئی فیصلے نہیں ہوئے اور پھر طالبان کے وفت نے یہ بھی کہا کہ جو ہیں کابل ایڈمینسٹریشن کسی بات پر سنجیدہ نہیں لگتی اور کوئی فلیکسیبیلٹی شو نہیں کر رہی لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے تاکہ جو جنگ کا ماحولہ یہ ختم ہو اب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کل کابل میں ہی جو مغربی سفارت خانے ہیں ان کے ریپریزنٹیو نے بھی ایک علامیہ ایشو کیا ہے اور انہوں نے سارا جو مورد الزام ہے سارے معاملے کا وہ طالبان کو ٹھرا دیا ہے کہ طالبان فلیکسیبیلٹی نہیں شو کر رہے اور اصل معاملہ تو طالبان کا ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اسلامی کیمرٹ اکوانستان میں ہیومر رائٹس کے بڑے ایشوز ہیں اور جو جو علاقے ابھی طالبان نے قبضہ کیے ہیں ان میں ہیومر رائٹس کی ایشوز ہیں لیکن دوسری طرف طالبان نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جو ہے اسلامی چاہتے ہیں حکومت اس میں کوئی شک نہیں ہے اسلامی کیمرٹ اکوانستان لیکن جو بھی خواتین کے معاملے کے حوالے سے ہے اور بھی جو بھی ہیومر رائٹس کے جو ایشوز ہیں دوسرے معاملات ہیں وہ بلکل اسلامی طریقے سے حل ہوں گے اور اسلام ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ تو انسسٹ کرتا ہے کہ ہر شخص کوئی علم حاصل کرنا چاہیے تو بہرحال یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے لیکن یہ بات بھی کسی حد تک حقیقت ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ طالبان واقعی تبدیل ہوئے ہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے پچھلے بیس سال میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہو اپنے آپ کو لیڈرشپ نے کم از کم اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہو تاکہ دنیا کے ساتھ چل سکیں دوسری طرف رشیہ نے جو ہے وہاں پہ ضمیر کابولوف ہیں جو ان کے سپیشل خصوصی نمائندیں اغوانستان کے انہوں نے بھارت کو یہی کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے طالبان کے ساتھ انگیج کریں کیونکہ طالبان جو ہیں اب یہ حقیقت ہیں آپ ان کو نظرانداز نہیں کر سکتے تو اس سے اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے اپنی جگہ بنا تو لی ہے لیکن ابھی کافی مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے خاص طور پہ بھارت کی طرف سے کہ جو قابل جو اغوان نیشنل سیکیورٹی فورزز ہیں ان میں انبیسٹ ہو رہا ہے کافی اور ان کو اب جو ملیشیز ہیں ملیشیز ہیں مختلف صوبوں میں ان کو یک جا کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے خلاف ریزسٹنس اپنا کریں اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے بھی یہ وعدہ کیا ہے چار بلین ڈالر دینے کا ہر سال دو ہزار چوبیس تک تو اب لگتا یہی ہے کہ کچھ ریزسٹنس تو ملے گی طالبان کو it would not be that easy for the طالبان کہ وہ قابل کا کنٹرول حاصل کر لیں لیکن معاملات دیکھیں گے کہ آگے کس طرح چلتے ہیں کیونکہ طالبان کی اس وقت میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ طالبان کی اس وقت حکمت عملی یہی ہے کہ جو ہے حکومت کے ساتھ انگیج مذاکرات کا سلسلہ بھی دوہا میں جاری رہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ہے کیونکہ فلیکسیبیلٹی تو کابل ایڈمیسٹریشن بھی نہیں دکھا رہی اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر کابل ایڈمیسٹریشن واقعی سیریس ہے کہ غوانستان کو سیول وار سے خونریزی سے بچایا جائے تو اس کے لئے پہلا قدم تو یہ ہے کہ شرف غنی کو سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ غوانستان کے جو قیدیاں ان کو طالبان کے جو قیدیاں ان کو رہا کر رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے اب کس طرح آگے چلتا ہے ستمبر تک تو بھارا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے ستمبر تک تو حالات اس طرح ہی رہیں گے طالبان جو ہیں وہ مذاکرات میں بھی آتے رہیں گے اور باقی دنیا کے ساتھ یہ وہ چاہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے طالبان نے کہ وہ سب ممالک کے ساتھ چاہیں گے کہ ان کے تعلقات اچھے رہیں اور دیکھنا اصل بات یہ ہے کہ کتنا وقت لیتے ہیں طالبان اور آیا وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کابل میں کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ اصل معاملہ تو کابل کئی ہوگا جو کابل کو کنٹرول کرے گا وہی اسی کی حکوموں کو تسلیم کیا جائے گا اور پھر پاکستان کی پوزیشن اس حوالے سے بڑی واضح ہے باکستانے دیکھئے نا ببر کارمر سے لے کر نجیب اللہ کی حکومت کو بھی تسلیم کیا اور ان کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد طالبان کی حکومت آئی انیس سو چھانے میں تو ہم نے ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ان کو بھی ریکنائز کیا تو ہمارا تو ایک بڑا سولی موقف رہا ہے ہمیشہ اور پھر اس وقت کی جو بھی کابل حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ہم نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیش کریں ہم نے ایک قوارڈ بنائی ایک نیا پروسس بھی شروع کیا اوزبیکستان امریکہ اغوانستان اور پاکستان کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اغوانستان میں آمن آئے یہاں سے ہم یوں ٹریڈ کر سکیں تو پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کس طرح ہیں اور جو کابل کی حکومت ہے آیا یہ کوئی اگریمنٹ ریکنسلیشن کا ان کے درمیان تیب پاسکتا ہے کہ نہیں اصل معاملہ یہی ہے جو زمینی حقائق ہیں جو ان سے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایکریمنٹ ہو سکتا ہے دونوں سائیڈز اپنے آپ کو مستحقم کریں گی چیلنجز طالبان کے لیے تو بے شمار ہیں کیونکہ اگر ائر اسٹرائکس ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنجز ائر اسٹرائکس ہے اور یہ شاید ایک اگر انلس کے وہ کچھ علاقوں میں قندھار میں یا کندوس میں جہاں جہاں بھی کوئی ائر پورٹس ائر فیلڈز ہیں مہاں پہ قبضہ کریں اور پھر ان کے پاس بھی کوئی ایسی صلاحیت موجود ہو ائر اسٹرائکس کی گو کے مشکل ہے بہت مشکل لگتا ہے لیکن یہ تمام ویریبلز ہیں جو کہ جو کہ اپنا اپنا رول کے دار ادا کریں گے لیکن صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس ریپورٹس تو یہی کہتی ہیں کہ مارچ اگلے سال تک طالبان جو ہے اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیں واللہ والوں بس سواب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی